بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید جمعیت علماء اسلام جمعہ کشمیر مولانا سعید یوسف خان صاحب علم سے ہم ازادی مارچ کے حوالے سے گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ازادی مارچ اسلام آباد میں آپ کی شرکت جماعت کی حصے سے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور کشمیر کا رہنے والا جس کرم سے اور جس علم سے گزر رہا ہے اور مسلسل کرفیوں کو آج تین ماہ ہونے والے ہیں اور ان تین ماہ میں ہمارا کشمیری بھائی بین بیٹی جس عذیت سے گزر رہے ہیں اس کا درد اور اس کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کرم سے گزر رہا ہے چنانچہ ہمارے پاس اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے جب مودی نے آرٹیکل 370 آرٹیکل 335A ان دونوں کو ختم کر کے کشمیر اور کشمیری کی شناحت کو مٹا دیا تو اس وقت ہمارے لیے دو تین آپشن تھے ایک آپشن یہ تھا کہ کشمیری مل کر تو ایلو سی کو کراس کریں اور ادھر سے کشمیری بھی آئیں ادھر سے بھی جائیں اور اس دیوار کو دیواریں برلگ دیتا ہے وہ تو ایک دیوار تھی اور یہ ایک تار ہے اس کو مٹا کر تو آرٹیکل پار رہنے والے کشمیری ایک دوسرے کے دکھ درد کو بٹنے والے پڑ جائیں دوسرا آپشن یہ تھا کہ جس طرح اس قطعے کو ہمارے آبو اجداد نے جہاد کو منظم کر کے اس علاقے کو آزاد کروایا ہم دوبارہ اسی جہادی قیفیت کو منظم کریں اور اس کو دوبارہ اس سٹرگل اور اس محنت کے ساتھ اسے آزاد کروایا تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہماری فوج اور ہمارا وکیل اس قضیے کو لے کر ایک جاندار موقف اختیار کرے اور ہندوستان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جلت مندان موقف اختیار کر کے کشمیر کی طرف پیش رفت شروع کر دیں یہ تین چار جو ہے وہ بنیادی موقف تھے جو کیے جا سکتے تھے جب کشمیری ایلو سی کی طرف پڑے تو حزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جو شخص بھی ایلو سی کی طرف پڑے گا وہ غدہ ہوگا پھر دوسرا آپشن تھا کہ اس کو جہاد دی سورت سے اس کو کیا جائے تو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جہاد کی بات کرے گا وہ ملک کا دشمن ہوگا پھر تیسرا آپشن یہ کہ جناب آپ حملہ کریں تو کہا کہ نہیں ہم حملہ نہیں کر سکتے ہم تو آدھا گھنٹہ قیام کر سکتے ہیں کشمیری کے ہم اب اس صورتحال میں ہمارے پاس یا تو یہ ہے کہ گھر بیٹھ جائیں چوب چاپ اور اگر گھر بیٹھیں گے چوب چاپ تو آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کسی طرح معاف نہیں کرے گی چنانچہ ہم نے اس قضیے اور اس درد کو اور اس پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے پوری ریاست میں ہم نے اجتماعات کیے اور لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی چنانچہ انیس ستمبر کو آزادی کشمیر کانفرنس مظفر آباد میں ہوئی جو ریاست کی ایک بڑی کانفرنس اور ایک بڑا اجتماع تھا پھر بیرون ملک بھی مختلف جگہوں پر جا کر ہم نے پروٹسٹ کیا اجتماعات کیے کانفرنسز میں شرکت کی اور وہاں قضیہ کشمیر کو بیان کیا لیکن یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں غیر مؤثر نظر آئی اس لیے کہ جو بنیادی طور پر ہمارا وکیل اور جو ملک کا وہ کمران ہے اس کا موقف ہمارے لیے بلکل غیر واضح تھا چنانچہ مزشتہ ہفتے ہماری جماعت کی عاملہ کا اجلاس ہوا مزفر آباد میں اور اسی صورتحال کو وہاں ذکر کیا گیا تو سب نے کہا کہ اس وقت جو آزادی مارچ عزد مولا فضل رحمان صاحب کی قیادت میں ہو رہا ہے جس میں تاجر اپنا دکھ اور درد لے کر شامل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی ڈاکٹرز اپنا دکھ اور درد لے کر شامل ہو رہے ہیں تو ہم کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا دکھ اور درد لے کر اس میں شرکت کریں چنانچہ بحیثیت جماعت انشاءاللہ والعزیز ہم اس میں شرکت کر کے اپنے اس دکھ کو اپنے اس درد کو اپنے اس تذیعے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس وقت ہمیں ہمیں آئندہ کریں گے کیا لائے عمل تحق کرنا چاہیے تو انشاءاللہ والعزیز اس تناظر میں جماعت انشاءاللہ اس میں شرکت کرے گی محمد صاحب دو دنوں سے مولانا فضل و محمد صاحب کریچی سے نکلے ہیں ملتان تک پہنچے وہاں سے لاوراج قیام کریں گے تو اس وقت جو جمع کشمین اور صورتحال ہے کہ اسی سے پچاسی دنوں ہوئے انکرفی ہوئے صورتحال جاری ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت اعتجاج اور یہ اس طرح کے درنوں کے صورتحال پیدا کر کے تو پاکستان باعثیت ہمارے وکیل کے اگر اس پہ کوئی دباؤ پڑتا ہے تو مسئلہ کشمیر سے ان کی توجہ اٹھ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب وقت تھا کہ اس وقت میں درنے کے لیے نکلنا دیکھیں جی اب ہمارا وکیل بھی بڑا عجیب ہے ایک طرف تو ہمیں ہندوستان ہجیرہ کے اکناف اور اطراف میں ہمیں لاشوں کے تفہ دے رہے ہیں اور مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے اور انہی لمعات میں انہی دنوں میں غالباً کل ہمارے وزیراعظم نے اندوستان کے ساتھ کرتار پورا بارڈر کھول کر ان کے لیے سنگ مرمر بچھا کر ان کے لیے پھولوں کے گلدستے سے جا کر ان کا استقبال کیا اب ایک ہی ملک ہے وہ ملک اس حصے میں ہمارا دشمن ہے اس حصے میں ہمارا دوست کیسے ہوگا یہ بات ہماری سنگ میں نہیں آ رہی کہ وہی ملک ہے اس ملک کا سربراہ بھی وہی ہے وہ کشمیر کے بارڈر پہ ہمارا دشمن ہے کرتار پور کے بارڈر پہ ہمارا جو ہے وہ دوست بن گیا یہ بات ہمیں سنگ میں نہیں آ رہی ہے اور اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم اس احتجاج کو بلند کریں اور اس وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ اس مسئلے کو لپیٹا جا رہا ہے تو جب لپیٹا جا رہا ہے تو اس وقت وہاں پر احتجاج اسلام آباد میں ہوگا کہ جو لپیٹنے والے ہیں نہ کہ چکوٹھی پہ ہوگا کہ جو اس وقت اس قرب سے گزر رہے ہیں تو لہٰذا جو وہاں پر احتجاج کے لیے جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جو اس مسئلے کو جو ہے چسی روز سے زیادہ دن ہونے والے ہیں کون سا اقدام ہے جو وزیراعظم پاکستان نے باقائدہ سے کیا ہو سوائے ایک تقریر کے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے دکھ کا مدعویٰ کیا انہوں نے جو ہے وہاں کرفیو اٹانے میں کوئی اپنی سفارت کاری کی ہو ایک اقوام متحدہ کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کا اکیتارہ ہے وہاں پہ ایک قراردات شامل کرنی تھی کہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ہم اتنی سفارت کاری نہیں کر سکے کہ ان کے جو ہے وہ ووٹ حاصل کر سکیں اور سولہ ووٹ لے کر ہم اپنی قرارداد وہاں پر داخل کر سکیں تو جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں ہمیں کس طرف جانا چاہیے کیا ہمیں چکوٹی جا کر تو وہاں پر بیٹھنا چاہیے یا جو لوگ اس وقت اس کے لیے سرد میں احتجاج کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ان کے سامنے احتجاج کیا جائے کہ اس وقت لاکھوں کشمیریوں کا خون وہ رائے گاہ ہم نہیں جانے دیں گے کشمیر کی وحدت کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ یہی پوری ریاست بر کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم سارے ریاست کی آزادی کی حد تک اور ہندوستان کی آزادی کی حد تک سارے کے ساری لیڈرشپ یہاں ایک پیج پہ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم سیاسی جد و جہود کر رہے ہیں اور یہی یہ بھی اس وقت سیاسی جد و جہود ہی کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنا قضیہ اور اپنا درد پاکستان حکومت کے سامنے موصل انداز میں پیش کر سکیں اور موصل انداز میں پیش کرنے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا مولانا صاحب آزادی مارچہ آپ کا دو دن دن سے روانہ ہے تو کیا اہداف ہیں اور کیا مقاصد ہیں اس کے مختصر انڈیان کر دیں دیکھیں جی ایک تو آزادی مارچ جو ہے وہ پاکستان کی جماعتیں اور جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے ان کے اہداف اور مقاصد بڑے واضح اور صاف ہیں کہ وہ الیکشن کو جاری سمجھتے ہیں وہ وزیراعظم کو سیلیکٹڈ سمجھتے ہیں وہ دوسرے ان کے اور اہداف ہو سکتے ہیں لیکن ہم باعثیت کشمیری جب دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں ہم اپنے دکھ اور اپنے درد کی بات کر رہے ہیں تو جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے نظریہ کے تحفظ کے لیے ایک برپور جدوجود کی ہے اور ایک طویل داستان رکھتی ہے اور اس ریاست کے اندر بھی ہم نے مقدور بھر اس نظریہ کو جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اکابر نے جدوجود کی اور اس میں تھوڑی بہت کوشش ہماری بھی شامل رہی ہے اللہ وحدہ اللہ شریف ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی تفیق عطا فرمائے آپ کا جو کافلہ ہم نے دیکھا ہے مختلف مقامات سے ہوتا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے اس میں اندر تو یہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کاروان اس کو کراچی سے اسلامباد تک لانا راستے میں ہم نے انتظامات دیکھے کھانے پینے کے بڑے زبرستی انتظامات تھے تو اتنی بڑی رقم کیونکہ یہ عربوں میں ظاہر سی بات آپ کو بھی پتا ہے انتظامات ہیں تو راہ کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس میں کتنی ایک صداقت ہے کیا معاملہ میرے غیر میں یہ ایک ایسے جو ہے وہ بچگانہ سا سوال ہے اور اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جس پر چھے مرتبہ خودکوش حملے جس کے گھر پر راکٹ لانچر مارے گئے جس کی گاڑی کے اوپر خودکوش حملے کیے گئے اس لیے کہ وہ پاکستان کی بقا کی پاکستان کی آئین کی پاکستان کے تحفظ کی بات کرتا ہے اس کو راکہ ایجنٹ کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک میسج چل رہا تھا کہ کچھ راکے ایجنٹ جو ہے وہ مولانا پر جو ہے وہ خودکوش حملہ کرنا چاہتے ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں ایک طرف تو انکو راکہ ایجنٹ کہا جا رہا ہے دوسرے جب کہا جاتا ہے کہ راکے ایجنٹ ان کی جان لینا چاہتے ہیں تو یہ کیسا راہ کا ایجنٹ ہے کہ ایک طرف راہ کا ایجنٹ جو ہے وہ تحریک چلا رہا ہے اور وہی راہ اس کے قتل کرنے کے طرف ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک بچپناسی باتیں ہوتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کے نظری ہے اور پاکستان کی بقاہ اور سلامتی کے لیے جو مولانا کا کردار ہے وہ قابل ذکر ہے اور اس موقع پر میں اپنے عزیزوں سے اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر اعتبار نہ کریں اور سنی سنائی باتیں سن کر تو اپنا ایمان اور اپنا جو ہے اس کو ضائع مت کریں یہ حقیقی طور پر جو لوگ مولانا کے قریب نہیں گئے ان کو نہیں دیکھا ان کو نہیں سنا ان کے ساتھ سفر نہیں کیا ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا تو یہ میڈیا کے جو ہے توسط سے ایک رائے قائم کر لینا کسی ایک ایسے عالم کے لیے کہ جس کے پیچھے اس وقت لاکھوں علامہ جس کے ساتھ ہیں لاکھوں اولیاء اور صلحات جس کے ساتھ ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی بہت 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 بہت